ایک اہلی کو اہلی میں بدلا جائے گا تب ہی الیکشن کے اندر کانٹس کر سکیں گے ورنہ پھر یہ تمام جو چیزیں ہیں جو تمام معاملات ہوتے دکھائی دے رہتے ہیں اس وقت ملک کے اندر پچھلے تین ماہ سے وہ تمام چیزیں دھری کی دھری رہ جائیں گی بہرحال سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا جس پر صدر پاکستان کا بھی متفقہ اور الیکشن کمیشن کا بھی اور چیف جسٹس آف پاکستان سپریم کورٹ کے ان کا بھی متفقہ فیصلہ تھا کہ آٹھ فروری کو الیکشن ہونے ہیں لیکن چیف جسٹس آف پاکستان نے آج یہ بات بھی دھورائی ہے کمرہ عدالت کے اندر کہ کچھ ایسے ہتھ کنڈے ہوتے دکھائی دے رہے ہیں کچھ لوگ ایسے کام کرتے نظر آ رہے ہیں باتیں کرتے نظر آ رہے ہیں یا ایسی خواہشات ہیں جو خبریں بن رہی ہیں کہ الیکشن ملتوی ہو جائیں جس میں مولانا فضو رحمان صاحب نے بھی یہ کہا کہ الیکشن اگر آٹھ فروری کو نہیں ہوتے تو کون سی بڑی جو ہے وہ آفت آ جائے گی اس کا آخر اگر ہو جاتی ہے تو اس میں کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے پھر سیکیورٹی بھی مانگی ہے انہوں نے کیونکہ ابھی ریسنٹلی ان کی گاڑی پر بھی ان کے قافلے پر بھی حملہ ہوا بہرحال آج کا جو پوائنٹ ہے جو ٹوپک ہے اس کی طرف آ جاتے ہیں سپریم کورٹ میں آرٹیکل باسٹ ون ایف کے تحر سیاستدانوں کی تاہیات نہ اہلی سے متعلق کیس کی جو آج کمرہ عدالت کے اندر سمات ہوئی ہے اس میں چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں سات رکنی لارجر بینچ جو ہے وہ سمات کر رہا تھا جس میں جسٹس منصور علی شاہ بھی شامل تھے جسٹس یایا افریدی صاحب اور جسٹس امین الدین خان جسٹس جمال مندخل جسٹس محمد علی مزر اور جسٹس مسرط حلالی بھی شامل تھے اس میں آج بات کی گئی اٹانی جنرل کی جانب سے بھی اور جسٹس آئیبان تھے انہوں نے بھی مقالمہ کیا سب سے پہلی چیز یہ سامنے آئی کہ چیف جسٹس نے جو پوچھا اٹانی جنرل سے کیا آپ کا موقف کیا ہے جس پر الیکشن ایکٹ پر چلنا چاہیے یہ سپریم کورٹ کے فیصلے پر اس پر اٹانی جنرل کا جو جواب تھا وہ قابل ذکر ہے انہوں نے کہا کہ درخواست ہے کہ تحیات نہ اہلی کا جو فیصلہ ہے اس کا دوبارہ جائزہ لینا چاہیے جس کے اوپر چیف جسٹس صاحب نے یہ بھی کہا تھا کہ اگر کسی شخص کو یہ سوال اٹھایا قاضی فائد عیسیٰ صاحب نے کہ اگر کسی شخص کو ایک بار سزا مل گئی ہے تو بات ختم کیوں نہیں ہو جاتی ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ سزا کے بعد کبھی انتخابات نہ لڑ سکے پھر آگے جو کانورسیشن چلی ہے جو مقالمہ ہوا ہے اس میں کئی کئی برہم بھی نظر آئے پھر ایک جگہ پر یہ بھی کہا کہ کوئی ایسا تاثر نہیں لے کہ یہ کسی ایک پارٹی کی حمایت کی جا رہی ہے بلکہ یہ تاثر جانا چاہیے کہ اس مسئلے کو جو دیرینہ مسئلہ ہے اس کو یہاں پر حل ہونا چاہیے بہرحال کونسیکونسز کیا ہوں گے ریزلٹس کیا ہوں گے پھر یہ بھی بات سامنے آئی کہ آئین میں کیا ترمیم کرنی چاہیے سپریم کورٹ کے فیصلے پر پھر الیکشن ایکٹ جو لاغو ہو چکا ہے اس پر بھی سوالات اٹھیں ان تمام چیزوں پر بات کر لیتا ہے ہمارے ساتھ ہمارا پینل ہمیں جوائن کر چکا ہے موزیس مہمان ہمارے ہیں نائب صدر ہے سپریم کورٹ بار کے جعوید احمد چھتاری صاحب آپ کا بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے پاکستان مسلم لیگ نون کی رانوما ہے شکیلہ لقوان صاحبہ آپ کا بھی بہت شکریہ شکیلہ صاحبہ آپ کی اجازت سے زرہ میں جعوید صاحب سے آغاز کرنا چاہوں گا اس پرگرام کا جعوید صاحب آج کا پورے جو سنیریو بلٹ ہوا ہے کمرہ عدالت کے اندر اور جو مقالمہ کیا گیا جسیس آہبان نے جو اس وقت باتیں کی ہیں کہا ہے سب سے پہلی چیز تو یہ کہ نا اہلی اور اہلی کے بیچ میں جو آرٹیکل 62 اور آرٹیکل 63 ان دونوں کو ذرا زیر بحث لے کر آئے ہیں اس پر میں چاہوں گا کہ گفتگو کا آغاز کریں کہ اگر یہ پروسیڈنگ چلتی ہے آگے تو کیا نا اہلی اہلی میں بدلتی نظر آئے گی آپ کو عوض باللہ احمد شہر اللہ علیہ وسلم بسم اللہ اخبان الرحیم دیکھیں مجھے ایک شیر یاد آرہا ہے کہ سوچا تھا قاضی شہر سے کریں گے تیری شکایت ایسی کچھ ہے وہ بھی کمبک تیرا چاہنے والا نکلا بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں سپریم کورٹ کے بعد جو سفشبانی عدالت ہے وہ ہے اللہ کی عدالت یہ بھی بات سکتری سکتری قوانین لے کے آئے تھے یہ بھی زیاد اور بکر لے کر آئے تھے اور جو اہلی اور ناہلی کا جو اسیو ہے یہ بھی زیاد اور بکر کا ہے ٹھیک ہے زیاد اور بکر کا مطلب آپ سمجھتے ہیں ان کا نام دینا مقصود نہ ہوں ان کو زیاد اور بکر کہتے ہیں ٹھیک ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے میرا جو اپنا ریوے پہلے میں اس سے پہلے اپنا ریوے دیو کہ دیکھیں بات یہ ہوتی ہے کہ جو سکسٹی پرسنٹ ووٹ لینے والے لیدر ہیں وہ بڑی مسئل سے پیدا ہوتے ہیں کسی دن ریاست میں جو سکسٹی پرسنٹ ووٹ لینے والی تین کنگتیں ہمارے پاس موجود ہیں جو تین پارٹی ہوئے سربراہان ہیں ایک مسلم نون کے دوسرے پیوز پارٹی کے اور تیسرے پی ٹی آئی کے چیل میں اور ان کے سربراہان اگر ہم ان کی بات کرتے ہیں تو اب ان کے ماضی کو دیکھتے ہیں اہلی اور نہ اہلی کی جہاں تک بات ہوتی ہے پاکستان کے قوانین کے اندر یا پوری دنیا کے قوانین کے اندر ہر سزا کی ایک مدت ہوتی ہے اور مدت کا تعیون کیا جاتا ہے ٹھیک ہے صرف ایک مدت وہ ہوتی ہے ایک سزا ایسی ہوتی ہے جس کو ہم سزا موت کہتے ہیں اس میں کوئی مدت نہیں ہوتی اس میں اختتام ہوتا ہے اب جو پہلے کے قوانین کے اندر تاہیات نہ اہلی کے بات آتی ہے تو ہمیں اس باتوں کو دہنا چاہیے تاہیات نہ اہلی کن بنیادوں پر دی گئی دی گئی اور وہ سزا سنائی گئی ٹھیک ہے کیا وہ بنیادیں ختم ہو گئی ہیں کیا وہ الزامات ختم ہو گئے ہیں یا وہ الزامات اس قدر سنگین نویت کے نہیں تھے کہ جن کو بنیاد بنا کر تاہیات نہ اہل کیا گیا ٹھیک ہے ایک تو سوال بھی اپنے دا ہوتا ہے دوسری بات یہ ہے کہ تاہیات نہ اہلی کسی کو عوام کا نمائندہ بننے اور نہ بننے کے لیے ہم کہہ جائے تم تاہیات نہ اہل ہو تو یہ اختیار آپ کو ہے نہیں کوئی یہ اختیار تاہیات نہ اہل کرنے اختیار ووٹرز کو ہے اور عوام کو ہے آپ جس شخص کو تاہیات نہ اہل کر رہے ہیں اس کے اوصاف حمیدہ یا اوصاف جو ہم اس کو دوسرا نام دے لیں ان کو لوگوں کے سامنے پرچار کریں ان کا لوگوں کے سامنے بتایں کہ ہم نے اس بات پر اس وجہ پر ان کو تاہیات نہ اہل کیا ہے کہ یہ عادتاً بیمان ہے عادتاً چور ہے عادتاً ریاست کے خلاف ہے لہٰذا ان کو ریاستی سفرہ پر چانس دے کر ووٹر کو امتحان میں ڈالنا یا ووٹرز کا امتحان لینے کا بھی ہم رسک نہیں اٹھا سکتے ٹھیک ہے تب تو یہ بات ہمیں سمجھ میں آتی ہے اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ فلانا لادلہ ہے اور یہ فلانا لادلہ نہیں ہے فلانا معصوم ہے اور فلانا معصوم نہیں ہے فلانا دہشتدرد ہے فلانا دہشتدرد نہیں ہے تو بات ہی ہوتی ہے کہ اس رائے کو قائم کرنے کے لیے ہم اسٹیبلشمنٹ کو اسٹیبلشمنٹ جو میں کہتا ہوں بیروکریسی کو کہتا ہوں لوگ اسٹیبلشمنٹ کسی اور معنیوں میں لیتے ہیں تو جو ہماری بیروکریسی ہے یہی بیروکریسی ہوتی ہے جو کلرک کو بادشاہ بنا دیتی ہے اور بادشاہ کو کلرک بنا دیتی ہے اگر وہ یہ تعریف پر تعیون کریں گے تو یہ تعریف صحیح نہیں ہوگی تا وقت یہ کہ ہم کسی ایسے نتیجے پر پہنچے اب بات یہ ہوتی ہے کہ ہم نتائج پر پہنچنے کے لیے ہمارے پاس فورم کونسا ہے اگر ہم فورم پر نظر باتے ہیں تو ہمارے پاس عدالتیں ہیں عدلیہ ہے لیکن جب عدلیہ کے عدالتوں کے ماضی میں ہم چاہیں تو نظر یہ ضرورت کا فلسفہ بھی عدلیہ نے دیا بھٹو صاحب کے قتل کے اوپر بھٹو صاحب کی سزائے موت کے اوپر نظر بھی عدلیہ نے دکھائی دیگر معاملات ہیں کہ وہی عدالت ایک عدالت وہی عدالت کسی کو کہتی ہے کہ اس طرح کا یہ ملزی وہی عدالت ریویو میں یا اپیل میں اس طرح کی باتیں ختم کر دیتی ہیں لہذا عدالت کا یقصی کے ساتھ کردار نہیں رہا ہے کیونکہ اب یہ بات سامنے آتی ہے کہ عدالت بھی کسی سے ڈیبکیشن لیتی ہیں یہ عدالت کے جو لوگ ہیں وہ اپنی سوچ کے ساتھ فیصلے کرتے ہیں جس کو ہم law of assumption کہتے ہیں law of assumption کا قانون میں نہیں چلتا قانون کا ایک ذابطہ ہے قانون قوانین ہے rules regulation ہے law ہے penal laws ہے دیگر چیزیں ہیں یہی عدالتیں جب آکے نیپ کے قوانین دیکھتی ہیں تو بھائی سزائیں سنا دیتی ہیں اور جب جس کے کوئی سزا ہوتے ہیں وہی سیکھ جب اختبار میں ہوتا ہے تو وہی پروسیگوٹر جو ان کو چور اچکا اور بیمان کہہ رہا ہوتا ہے وہی ان کو سب سے بڑا چالیں ٹھیک ہے میں اس طرف بھی آؤں گا جاوی صاحب تھوڑا سا توقف رکھئے گا شکلی صاحب آپ نے گفتگو سنی ہوگی لیکن ذرا اس طرف جانا چاہوں گا کہ چار جروری کو سماعت کوشش کریں گے چیف جیس صاحب نے ایک آئے کہ مکمل کر لیں اور فیصلہ بھی پر سامنے آ جائے گا آٹھ فروری کو الیکشن ہونے میاں صاحب کے بھی کاغذات نامزدگی جمع ہو چکے ہیں بلکہ پوری اعلیٰ قیادت کے جمع ہو چکے ہیں دوسری طرف اگر ہم یہ دیکھیں تو ڈھائی سو سے زیادہ یا اسی فیصد پی ٹی آئی کے جو کاغذات نامزدگی ہیں وہ مسترد کیے گئے ہیں سوال میرا یہ ہے کہ ایک وقت تھا جب ججز فیصلے دیا کرتے تھے پی ٹی آئی کے حق میں عمر اطابندیال صاحب تھے پی ٹی آئی کے فیورٹ تھے پھر فائز عیسیٰ صاحب کے لیے جو ہے وہ کیمپین پوری چلی کیا کیا ہردس رائی کی گئی ان کی جانب سے پی ٹی آئی کو بھی اس کے اندر کلین کیا جاتا ہے کہ انہوں نے ایک کیمپین چلائی ہے پھر میرا صاحب کے اگر بات کر لی جائے تو میرا صاحب بھی اس وقت تک ہم دیکھتے رہے کہ ججز کے لیے کوئی اچھا موقف نہیں رکھتے تھے ابھی بھی انہوں نے ریسنٹلی اپنے کنونشن ازلاس کے اندر بھی بڑا نام لے لے کر اور ججز کو پر بھی بڑا غصہ کیا برمی کا اظہار کیا عدالتوں سے آپ لوگوں انصاف بھی چاہیے ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد کرٹیسائز بھی کرتے ہیں جب انصاف مل جاتا ہے تو فیوریٹ ہوتے ہیں جب کہیں پر انصاف نہیں ملتا ہے تو وہی ججز برے بن جاتے ہیں ایسا کیوں؟ مثلہ رمانے بہت شکریہ دیکھیں ہم نے تو بڑے صبر اور تحمل سے یہ سارے وقت گزارے ہیں اور عدالتوں کے فیصلوں کو ہم نے قبول کیا ہے آپ کو پتہ ہی ہے کہ یہ جو بات ہو رہی ہے 2017 پہ پاناما کا کیس تھا میانواشی کے اوپر اور اس کو جو ہے کامی کا لگا کے اور اس وقت پہ جو سارے عدارے تھے وہ ایک پیچ پہ تھے انہوں نے میانواشی کو نکالنا تھا اور بیٹے سے تنہا نہ لینے پہ معمولی بات پھر ان کو تاہیات نہ لکا دی اور پھر ان کو صدارت سے بھی نکال دیا گیا اور دیکھیں یہ مطلب یہ ایک کسی طرح کا نظام ہے کہ بھئی یہ آپ ایک بندے کو اتنی چھوٹی سی بات پہ تاہیات نہ لیے یعنی کون سا بڑا بڑا جرم تھا بارہ ہو گیا جو ہو گیا لیکن اس کے بعد پھر آپ کو پتہ ہے کہ کانون سازی ہوئی اور اس میں بھی یہ فیح ہوا کہ بھئی یہ پانچ سال کی اس کو ناہلی یہ ہونی چاہیے اس طرح کی اور اس کے بعد پھر آپ نے پتہ سپریم کورڈ نے بھی دوبارہ یہ اس کے اوپر بات کی اور کہا کہ بھئی ہونی چاہیے لیکن انہوں نے یہ کہا کہ جی آئندہ آنے والے لوگوں کے لیے یہ امپلیمنٹ ہوگا لیکن دیکھیں اب میان واشی نے تو پانچ سال کی ناہلی بھگو چکے ہیں لیکن اب دوبارہ یہ کیس آگیا تو اب ان کے حوالے دیکھیں جو کیا فیصلہ کرتے ہیں لیکن یہ میان واشی نے اپنے پانچ سال کی ناہلی جو ہے جو کہ پارلیمنٹ نے بھی اس کے اوپر قانون سازی کی اس کو وہ تو بھگ چکے ہیں اور ہم سمجھیں کہ انہوں نے اپنا پورا کر لیا اپنی سزا پوری کر لیا اب ان کے لیے کوئی اس طرح کی بات نہیں ہونی چاہیے ٹھیک ہے جاوی صاحب اس پر بھی روشنی ڈالیے گا یہ جو ذرا آرٹیکل 62 اور 63 کی باتگش ہو رہی ہے چیف جسی صاحب نے بھی سوال کیا کہ آرٹیکل 62 اور 63 میں فرق کیا ہے تو پھر اٹرنی جنرل کا جواب بھی تا کہ آرٹیکل 62 جائے وہ میمبران کی اہلیت ہے جبکہ 63 ناہلی سے متعلق ہے لیکن آرٹیکل 62 کے اندر ناہلی کی مدد درج نہیں ہے بلکہ یہ عدالت نے دی ہے جس پر یہ بھی بات سامنے آئی کہ عدالتی فیصلے جب تک موجود ہیں اٹرنی جنرل نے بات کہی ہے کہ عدالتی فیصلے اگر موجود ہیں تو تاہیات ناہلی کی ڈیکلیریشن اپنی جگہ قائم ہے ذرا اس کو الیبریٹ کیجئے گا کہ اگر مدد کا تائیون نہیں کیا گیا آرٹیکل 62 کے اندر تو آبویسلی پھر ناہلی کو اہلی میں بدلا جا سکتا چار جنوری کو آہ دیکھیں اس میں اس طرح ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں آرٹیکل 129 قانون شہادت موجود جسے میں نے کہا تھا کہ law of assumption اگر کوٹ کچھ چیز کی سنگینی کو سمجھتی ہے اور اس کی مدد کا تائیون نہیں ہے قانون میں ہر سزا کی مدد کا تائیون ہے اس میں ایک لفظ دیاتا ہے up to extent to یعنی کہ جو extent not extent to یعنی کہ اس میں لکھا ہوتا ہے دو سال سے سات سال تک سات سال سے زیادہ نہیں دے سکتے دو سال سے کم نہیں دے سکتے اس میں ججز کے ہاتھ باندھ دی جاتے لیکن جہاں پر عدالت میں جہاں پر مدد کا تائیون نہیں ہے اس میں تو کہیں تاہیات نہ اہلی کی بات کریں تو تاہیات نہ اہلی اگر ہم ججز کے فیسٹو پی گوشٹو میں دیکھیں تو جائز ہے لیکن اگر اخلاقی طور پر ہم دیکھیں اس بات کو تو اخلاقی طور پر آپ شخص کو عمر جب ہم کہتے ہیں لائف امپریزن میں کسی کو دی جاتی ہے تو لائف امپریزن میں دو طرح کی ہوتی ہے پچیس سال اور چودہ سال وہ بھی پوری زندگی کی نہیں ہوتی تو ہم اس کو اگر دیکھیں کہ نہ اہلی کے اندر کہ مدد کے معاملے کے اندر تو مدد میں تو اگر نہیں ہے کہ کیا بحث کا یہ وقت ہے کیا یہ بحث پہلے نہیں ہونا چاہیی تھی اب جس طرح ہماری بحث نے فرمایا کہ نواز شریف صاحب تو اپنی سزاکار چکے تو کیا سزا یافتہ آدمی الیکشن کنٹسٹ کر سکتا ہے ٹھیک ہے زرہ چتاری صاحب اس پر بھی کومنٹ کیجئے گا کہ جب یہ پوچھا گیا تھا جیسس منصور صاحب نے یہ سوال کیا کہ زیلی آئین قانونسازی سے جو رد و بدل ممکن ہو سکتی ہے یا نہیں یہ پھر سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے کیا اس کو آئین کے اندر ترمیم کر کے بدلہ جا سکتا ہے اس کی بھی ذرا گنجائش بتائیے گا کہ ابھی جو فیصلے ہیں عدالت کے اس کے اوپر ڈیپنڈنٹ ہے یہ تمام فیصلے جو آئینی ترمیم ہونی ہے کیا آئینی ترمیم کی جا سکتی یہ فیصلہ بدلہ جا سکتا ہے ہاں دیکھیں اس میں جو پریکٹس ان پروسیجر ایکٹ پہ جو ہم نے پیٹشن لگائی تھی سپریم کورٹ باہر نے اس پر فیصلہ آیا تھا تو اس فیصلے میں یہ کہا گیا ہے کہ پارلیمنٹ جو ہے اس سپریم کورٹ سے بھی سپریم ہے یہ تاریخ میں پہلی مرتبہ ہوا ٹھیک ہے جس کے ہم شبیت خلاف تھے اور ہم یہ کہتے تھے کہ سپریم کورٹ ایک الگ ادارہ ہے اور پارلیمنٹ کے لیے ہمارے ہاں کوئی کرائیٹریہ موجود نہیں ہے کہ عام آدمی عام آدمی جس کا کوئی تعلیم و تعلیم سے تعلق نہیں قانون سے تعلق نہیں قانون کی علیب بے وہ جانتا نہیں ہے اور لیجسٹلیٹیف اسمبلی کا موزز ممبر بنا ہوتا ہے تو سپریم کورٹ اگر یہ کہتی ہے کہ پارلیمنٹ سپریم ہے اور پارلیمنٹ سپریم کورٹ کے فیصلہ کو پارلیمنٹ آئینی ترمیم سے بدل سکتی ہے یہ تو فیصلہ پرسیزن پروسیزر میں آ چکا ہے اب یقناً اسی کو فالو کیا جائے گا اسی کو دیکھا جائے گا لیکن آئین میں ترمیم کے لیے ٹو تھر میجورٹی کی پارلیمنٹ ہونا ضروری ہے نہیں تو ہمیں صدارتی آرڈنس لے کے آنا پڑے گا کسی چیز کے لیے جب اسمبلی سیشن میں نہیں ہوتی اب صدارتی آرڈنس کی پوزشن میں بھی نہیں ہے لہٰذا جب آئین کی ترمیم کی بات کر رہے ہیں تو پھر آئین کی ترمیم آلی بات کریں گے تو تو آنکر نئی اسمبلی کرے گی اب تو کوئی اسمبلی وجود میں ہے نہیں ٹھیک ہے ابھی ایسی کوئی گنجائش ہے نہیں کہ آئین میں ترمیم ہو تو عدالتی فیصلے کو چینج کیا جائے ایک چیز اور یہاں پر ہے وہ بھی میں آپ سے پوچھوں گا ذرا لیگل وے کے اندر کچھ کوئیسنز ہیں آپ سے شاکیل صاحب ذرا یہ بتائیں لیول پلینگ فیلڈ کی تو بات شروع دن سے کی جا رہی ہے اور لیول پلینگ فیلڈ کی بات میں ہی سمجھتا ہوں کہ میڈیا کے اوپر ٹاک شوز کے اندر اب یہ زیرے بحث آئی ہے یہ چیز لیکن یہ تو آج سے تین سال گیارہ مہینے پہلے آ چکیتی بات جب نواز شریف صاحب کہتے تھے مجھے کیوں نکالا لیول پلینگ فیلڈ تو وہی مانگا کرتے تھے کہ ووٹ کو عزت دو مجھے کیوں نکالا یہ سارے نارے جو ہیں وہ ٹرنڈنگ ٹاپ ٹرنڈ پر رہے ہیں تین سال گیارہ مہینے جب بیماری کے علاج کے لیے جو ہے وہ باہر تھے پھر واپس آتے ہیں تو لیول پلینگ فیلڈ ان کے پاس تو گراؤنڈ بھی نہیں ہے کھیلنے کے لیے بانی پی ٹی آئی جو ہے وہ نائیب چیئرمن تھے وہ ہٹ چکے ہیں اب جو چیئرمن اور وائس چیئرمن ہیں ان کے ساتھ بھی یہ مسئلہ یہاں تک اس نواز پر آ چکے ہیں کہ بلے کا نشان ملے یا نہ ملے کوئی بھی نشان ملے ہم لڑنے گے بائیک آٹ کی طرف نہیں جائیں گے تو کیا آپ نہیں سمجھنے کہ تمام سیاسی جماعتوں کوئی لیول پلینگ فیلڈ ملنی چاہیے دیکھیں میری بات سنیں لیول پلینگ فیلڈ سب کے پاس ہے کس کے پاس لیول پلینگ فیلڈ اگر لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے تو پھر کس طرح الیکشن پیر میں نومینیشن پیر پر جمع ہوئے ہیں ایک سیاسی جماعت سے اس کا نشان چھین لیا گیا ایک سیکنڈ جی جی میری بات سن لینا دیکھیں میری بات سنیں میں کہہ رہی ہوں کہ پی ٹی آئی جس کے آپ بات کر رہے ہیں ان کو بلے کا نشان بھی واپس مل گیا ان کے پاس اس کے بعد آپ دیکھیں تو ان کے سب سے زیادہ نومینیشن پیپر جمع ہوئے کس کے سب سے زیادہ پی ٹی آئی کے ہوئے نا 3400 ان کے نومینیشن پیپر زیادہ تھے نا پھر ہمارے تھے اور اس کے بعد بیپر پارٹی کے تھے تو ان کے جن کو آپ کہہ رہے ہیں کہ لیول پلینگ فیلڈ اب ہے کہ ان کے پاس لیول پلینگ فیلڈ ہے کیا اس کے پاس نہیں ہے اب وہ ان کے پاس ملے کا نشان بھی ہے ان کے نومینیشن بھی جمع ہو گئے اور اب سکروٹنی بھی ہو گئی چاند وہ جو جو ریجیکٹ ہوئے ہیں اس میں ان کے بھی ہیں ہمارے بھی ہیں پی ٹی آئی کے بھی ہیں جو ملے اسلام کے بھی ہیں پھر بھی آپ لوگ کانفیڈنٹ ہیں آپ لوگ کی تیاری پوری ہے کیونکہ آپ لوگوں کی جو ٹکٹس کی تقسیم ہے اس کے اندر ابھی تک جو مسائل تھے وہ حل ہونے کا نام نہیں لے رہے ہیں if i'm not wrong نہیں دیکھیں step by step سارے پیز میں چل رہے ہیں سارے کام ہو رہے ہیں اچھا نون لیگ کے اندر ٹکٹس کی جو تقسیم اس پر اختلافات ہیں یا نہیں ہیں یہ بتا دیں جی نون لیگ کے اندر جو ٹکٹس کی تقسیم ہے اس پر اختلافات ابھی بھی برقرار ہیں یا سوٹ آؤٹ کر لی ہیں مسئلے میاں صاحب نے دیکھیں میری بات سنیں بڑی جماعتوں میں سب میں ہر جگہ یہ مسائل ہوتے ہیں چھوٹے بڑے مسائل آیا صادق صاحب ہیں روحیل ازغر صاحب ہیں طلال چودری صاحب ہیں ان کا مسئلہ حل کر دیا ہے نہیں الیکشن میں وہی بات کر رہی ہوں نمجی میں یہ بتا رہی ہوں کہ یہ مسائل تو ہوتے ہیں جب اتنے زیادہ لوگ جو ہوتے ہیں پارٹیوں میں لوگ ہوتے ہیں تو یہ چیزیں ہوتی ہیں یہ روحی ہوتی ہے یہ ہمیشہ کوئی نئی بات نہیں ہے یہ چیزیں ہر پارٹی میں چلتے ہیں کون سی پارٹی میں سب جگہ چل رہی ہیں ساری پارٹیوں میں بی ہماری چل رہی ہوں یہ وہ بھی ہے مسئلے حل ہو رہے ہیں اور سال ہونے کی ہیں یہ سالسا چلنا ہے یہ نہیں ہے یہ ایک آپ کو ہی پارٹی میں جو ہے جب جب لیدرشیپ جو ہوتی ہے at the end at the end of the day وہ اس کو solve کر لیتے ہیں جاویز صاحب اس پر رانوائی ورمائیے گا election act کا جو section 232 ہے وہ اس میں بھی یہ بات شامل ہو چکی ہے یہ جو نا اہلی والی بات ہے article 62F کی اب یہ election act section 232 بھی اس میں شامل ہو چکا ہے اور جس میں یہ بھی واضح ہے کہ اس میں تاہیات نا اہلی کی حد تک استعداد کی پیروی یہ نہیں کر رہا ہے یہ section تو ذرا اس کو elaborate کیجئے کہ section 232 election act کا کیا اس سے کوئی way out نکل کے آ سکتا ہے جیسے صاحبان جو اپنا result سامنے رکھیں گے یا جو اس میں فیصلہ ہوگا کیا فیصلے میں کچھ help out ہوگا میں ایک شیر کہتا چلوں مجھے بہت اصیح آ رہی ہے کہ کوئی منظر نظر شخص ہی آ رہا ہوگا تب ہی اعلان ہوا کھیل دوبارہ ہوگا ہمارے ہاں مسئلہ ہی ہے ہمارے ہاں ریٹروسپیکٹیو ایفیکٹ ہے یا نہیں ہے ہم کہ ہم اگر جو ماضی میں فیصلے ہوگئے ان کی appeal ان کی revision ہم داخل کر سکتے نہیں کر سکتے practice and procedure act کے اندر ہم نے جو سب سادہ مخالفت کی تھی وہ اسی بات کی تھی کہ جتنی بھی سو موٹو action کے اوپر فیصلے ہوگا ان سب کو revise کیا جائے گا ٹھیک ہے سپریم پورٹ ہماری بنی تھی تو ہم نے کہا کہ تین مہینے تک تو ایک مہینے بعد سپریم پورٹ میں ریکارڈ موجود نہیں ہوتا تین مہینے تک ریکارڈ موجود نہیں ہوتا تو یہ ان سے چھتر کا ریکارڈ کون کہاں سے لے کر آئے گا اور کیا کرے گا یہ جو election act بنا ہے یہ بھی ابھی بنا ہے نا ایمنٹمس جتنی آئی ہیں اس کے لئے تو حالیت کی بات نہیں ہے اب اگر ہم کسی منظور نظر شخص کو لانا چاہتے یا کوئی بات کرنا چاہتے تو سارے قوانین پورے کر لیں گے سارے قوانین پورے کر لیں گے سارے قوانین تو پورے ہو جائیں گے وہ آپ کی بات ٹھیک ہے آپ کا freedom of speech ہے وہ تو آپ نے بات سامنے رکھی میں legal way out پوچھ رہا ہوں کیا اس میں کوئی legal گنجائش ہے لیگلی کہ یہ way out نکل جائے گا چار جنوری کو میاں صاحب کی بات کر لیں یا پھر جانگیترین صاحب کی بات کر لیں یہ دونوں کا مسئلہ سب سے سرے فیرست ہے پھر اس کے بعد اگر جسٹس صاحبان کہہ رہے ہیں چیف جسٹس اور سپریم کورٹ کہہ رہے ہیں کہ یہ کسی ایک پارٹی کے لئے نہیں کر رہا ہوں یہ آگے آنے والے دور کے لئے سب کے لئے ہو جائے گا پھر فیصلہ نہیں ہے وہ کہہ رہے کہ ٹھیک ہے ہم نے کر دیا ہم کرتے جاؤ تمہیں جانا ہے تو اللہ کی عدالت کے اندر تو لیگل تو اس وقت مستحنی نظریں پھلی عدالتیں بیٹھی ہوئے ہیں اور جس طرح عدالتوں میں جو گروہ بندی ہے سات ایک طرف ہے اور ایک طرف ہے اور چھ ایک طرف ہے اور نو ایک طرف ہے اس طرح کی پوزشن میں دیکھیں ہم لیگل گنجائش کے لئے بات ہی نہیں کر سکتے کیا بارہ بجے ایک کورٹیں کھلنا لیگل گنجائش تھی کیا لوگوں کو دیگر کاموں میں کوئی لیگل گنجائش بنتی ہے کیا اتنے بڑے فورم کے اوپر چھے اور نو کا اور سات اور آٹھ کا گروپ اس بات کو ہماری ملک کی ریاست کی اسلام عدالتی نظام کو برداشت ہو سکتا کہ اس کا جواب تو نہیں دے سکتا کہ گنجائش نکلتی نہیں نکلتی کیا بانشاللہ کی گنجائش تھی جو عدالت نے فیصلہ دیا تھا نظری ضرورت کے تحت تو یہ عدالتیں تو بھی فرمان شاہی جاری کر رہی ہیں چلے جاوی صاحب تھوڑا سا توقف رکھئے کہ میں ذرا شاکیلہ صاحب سے بھی کچھ سوالات کرلوں یہاں پر ٹائم میرے پاس کم رہ گیا کچھ سوالات ایسے بھی ہیں آپ کے لئے جو چار جنوری سے ریلیٹڈ ہیں میں چاہوں گا اس پر بھی رانوائی کریں شاکیلہ صاحب آپ بڑا فیر جو ہے وہ یہ question ہے اس کا answer آپ جیسے چاہے دیں اس وقت پیپس پارٹی کا soft corner پی ٹی آئی کے ساتھ ہے کہ ان کو level playing field ملنی چاہیے آپ نے کہا کہ level playing field اور کیسے ملے لیکن آپ یہ بھی دیکھیں کہ آپ کے جو پرانے اتحادی ہیں مولانا فضل رحمان صاحب وہ بار بار اس چیز کو جو ہے وہ سامنے لے کر آ رہے ہیں اور بات کر رہے ہیں کہ آٹھ فروری کو اگر election نہیں ہوتے ہیں تو کونسا جو ہے وہ پہاڑ ٹوٹ جائے گا ابھی تو آپ کے recent اتحادی بھی ہیں تو ذرا اس کے اوپر بھی comment کر دیجئے گا کہ کیا مولانا صاحب سے بات نہیں ہو رہی ہے میاں صاحب کی میاں صاحب چاہ رہے ہیں کہ election ہو جائے میاں صاحب چاہ رہے ہیں کہ اہل سے اہل ہو جائے آپ لوگ چاہ رہے ہیں کہ میاں صاحب وزیراعظم بن جائے مولانا صاحب بار بار یہ جملہ کہہ رہے ہیں سپریم کورٹ کے چیف جسس نے بھی یہ کہا ہے کہ بھئی یہ پتھر پر لکھی ہوئی لکیر آٹھ فروری کوئی ہوں گے دیکھیں مولانا جو ہے یہ بات جو کر رہے ہیں ہم تو چاہ رہے ہیں election دائم پہ ہم تو بلکل فلی تیار ہیں پہلے دن سے کہہ رہے ہیں اور یہی ملک کے حق میں ہے جمہوریت کے حلق کے لوگ عوام کے لئے جو ہیں لوگ عوام جو ہیں وہ اس جیس کا بڑی شدت سے انتظار ہے تاکہ ملک میں کچھ بعد میں استحقام آئے معاشی استحقام آئے لیکن یہ ہے کہ اگر مولانا کہہ رہے ہیں کہ ان کی اپنی مجبوریاں ہیں وہ اپنے لحظ سے بات کرتے ہیں ظاہرہ دہشت گردی کہ وہاں پہ واقعہ مولانا صاحب ایک جزوی سوال میاں پہ کر دوں میں آپ سے پلیز مولانا صاحب کو کیا ایسا تو نہیں لگ رہا کہ کے پی کے اندر ابھی بھی پی ٹی آئی کی جو ہے وہ پی ٹی آئی کا ڈیرہ ہے اور پی ٹی آئی پھر بھی جو ہے وہ میدان مار جائے گی ایسا تو نہیں کہ مولانا صاحب سمجھے کہ کے پی ٹی آئی میں اس بات نہیں کمپیٹ کر سکیں گے اس لئے تاخیر چاہ رہے ہیں ای ڈان ٹنک سو بلکل نہیں اس لئے بات نہیں ہے وہ میرے حال میں جو ٹی آئی آپ کو پتا ہے کہ پیس چسار اٹھا رہا اٹھا رہا ہے بلکہ کافی مہینوں سے یہ چیزیں چل رہی ہیں اور ان کو تھریکٹننگ بھی آتی ہے تو انہوں نے ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اور ویدر کو بھی مد نظر کرتے ہیں کہ بھئی وہاں پہ موسم اچھا نہیں ہوتا تو یہ ان کی کمپلینرس آسا تو وہ کہتے ہیں کہ بھئی الیکشن کے لئے انتیار کبھی کہہ رہے ہیں سردیاں کبھی کہہ رہے ہیں تھریٹ ہے کبھی کہہ رہے ہیں کہ تافیر ہونی چاہیے سردیاں تو دوہزار آٹھ میں بھی تھی بین نظر صاحبہ کی شادت کے بعد فروری میں الیکشن ہوئے تھے جنوری فروری ہاں جی جی ایسے ہی تھا لیکن یہ ان کی ریزرویشن ہے اس کے بارے میں نہیں اس ریزرویشن کے اوپر کوئی میچولی کوئی انڈسٹیننگ بنی ہے کہ آپ لوگ چاہ رہے ہیں ان سے کوئی بات کی گئی ہے نہیں بلکل نہیں دیکھیں بالکل ہماری طرف سے آپ کو بتا ہماری پھول تیاری ہے ہمارے جلسے بھی شروع ہو چکے ہیں آپ کی تو تیاری ہے آپ نے جسے اتحاد کیا ہے ان اتحادیوں کی تیاری نظر نہیں آرہی ہے ایک ڈر نظر آرہی ہے کپک میں خاص طور پر مولانا صاحب کی طرف سے نہیں ہماری نہیں دیکھیں پہلے پہلے آپ لوگ کہتے ہیں آپ کی طرف سے جلسے نہیں شروع ہو رہے کوئی نہیں ہماری مجھے تو سیاستہ سمجھ میں اس وقت یہ نہیں آرہی نا کہ آپ لوگ اتحاد کر رہے ہیں ٹھیک ہے آپ اتحاد کر رہے ہیں پری الیکشن الائنس آپ لوگوں نے کر لیا ہے میجورٹی ووٹ لینے کے لیے میجورٹی سیٹس ایجسمنٹ بھی آپ لوگوں نے سب سادہ کی ہے آئی پی پی کے ساتھ اینکیوم کے ساتھ مولانا صاحب حمایت میں آگئے ہیں جی ڈی اے کے کچھ ارکان حمایت میں آگئے ہیں لیکن جو آپ کے اتحادی ہیں وہ confident نظر نہیں آرہے ہیں دیکھیں دیکھیں ساری سے ایسی پارٹی ہیں اپنے اپنی جگہ پہ تیاری کر رہی ہیں ساری آپ دیکھیں پی ٹی ای نہیں کر رہی کہ آپ بی پلز پارٹی نہیں کر رہی ساری جمعہتے ہیں ظاہر ہے الیکشن آتے ہیں اسی طرح ہی ہوتا ہے اس طرح اس میدان سجھتا ہے ہر کوئی اپنے اپنے طور پہ تیار ہوتا ہے کوئی ایڈسیڈر سمنٹ کرتا ہے کوئی الائنس کرتا ہے ہم بھی اسی طرح تیار ہیں انشاءاللہ جو ہے آپ فیبری ایٹ کو اللہ خیر کریں اور انشاءاللہ سب روکے ہیں اس میں اللہ حصہ لے رہے ہیں اور پیاری کر رہے ہیں مجھے ایک آخری سوال کا جواب دیجئے گا شورٹلی اور کوئکلی پھر میں ایک اور کوئیسٹن کرنا ہے پھر پروگرام کو وائنڈ اپ کی طرف لے کے جاؤں گا شکلی صاحبہ میاں صاحب جب واپس آ رہے تھے پاکستان کی سرزمین پر جب پہلا قدم رکھنے والے تھے ابھی ریسنٹلی تو اس وقت تک بیانیاں بڑا تھنڈا تھا بڑا لہجہ بڑا نرم تھا اور بڑے پرسکون انداز میں بات کر رہے تھے مفامت کی باتیں کر رہے تھے پھر جب اترے پلین سے اور ائرپورٹ کے اوپر بھی جب پہلی جو ہے وہ کانورسیشن سامنے آئی بات کی گئی تو پہلے سٹیٹمنٹ بھی یہ تھے کہ مفامت کی بات کی گئی تھی سیاسی جو حلیف ہیں ان سے دوبارہ ملنے کی بات کی گئی تھی سیاسی حریفوں کا نام بھی نہیں لیا گیا تھا پھر اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں پہلا اجلاس ہوئے کانونشن ہوئے اس نے برمی کا اظہار کیا پھر آگے جب بات چلتی چلی گئی اب بیانیاں خاصا مختلف ہیں اب نرمی سے گرمی کی طرف آ رہے ہیں ایسا کیوں ہو رہے ہیں کہ سردی کے موسم میں گرم بیانیاں آ رہے ہیں دیکھیں میری پاس انہیں جو حالات ان کے ساتھ گزر چکے وہ یاد آگئی چیز ہیں جو ان کو زیادتیاں ہوئیں ان کو ظاہر ہے وہ کہتے ہیں کہ اب ہم دوبارہ اس میدان میں آ رہے ہیں اور ہم میند کرتے ہیں ہم نے پہلے ویڈیو سرد کیا ملکو سائی ڈریکشن میں لے کے گیت رکھ مطلب وہ چیزیں یاد آگئے اس لئے بیانیاں دوبارہ گرم ہو گئے ہیں اب ہم دوبارہ دیکھیں اور پھر اس کو ویسٹ کر دیا جاتا ہے اس کو ضائع کر دیا جاتا ہے مطلب میاں صاحب کو لگتا ہے کہ اس گرم بیانیے کے ساتھ الیکشن لڑ سکتے ہیں دیکھیں ان کو تکلیف اس بات کی ہوتی ہے کہ جب ہم اتنی محنت کرتے ہیں تو پھر اس کو اب دوبارہ اس طرح کا کوئی موقع نہیں ہونا جائے کہ دوبارہ اس طرح کی محنتی محنت کی جائے اور دوبارہ ضائع ہو بہت شکریہ شاکلیہ لکمان صاحبہ آپ کا جاوی صاحب ایک ذرا آخری کومنٹ میں چاہوں گا اس پر کے چارڈ جنوری کو کوشش کی جاری کہ سماعت مکمل ہو فیصلہ سامنے آ جائے آپ کو لگتا ہے کہ چیف جسی صاحب نے کہا ہے کہ یہ کسی ایک پارٹی کے لیے نہیں ہے یہ ہم آنے والی جو فیصلے ہوں گے یہ آنے والا وقت ہوگا مستقبل کے لیے چاہے وہ مستقبل قریب ہو یا دور کے مستقبل کے لیے ہم ایک مثال قائم کرنے جا رہے تاکہ یہ مسئلہ ایک دفعہ ہل ہو جائے ایک شخص کو سزا ہو گئی ہے اس کے بعد تو تاہیات نہ اہلے تو آپ کو لگتا ہے کہ اس وقت جانگی ترین اور میاں نواز شریف فائدہ اٹھا سکیں گے اور کیا اس کے ساتھ یہ بھی جوائن کر دے تو میں اس پر بھی جواب دیجئے گا کیا آپ کو لگتا ہے کہ آنے والے وقتوں کے اندر پی ٹی آئی یا پھر خان صاحب آنے والے وقتوں میں اس سے فائدہ اٹھا سکیں گے ہاں یہ بات دیکھیں بات یہ جب کوئی فیصلہ ہوتا ہے کوئی بات چیز چلتی ہے کوئی بات آتا ہے تو اس کے بینیفیشلی تو کئی ہوتے لیکن بات یہ دیکھیں آتی ہے کہ سر دست اس کے بینیفیشلی پون ہے سر دست تو اس کے بینیفیشلی میاں نواز شریف صاحب ہیں اور جانگی ترین صاحب ہیں اس کے بعد کیا ہوگا یہ تو وہ بات ہوگئی کہ ایک باپ بہت اچھا ہے بہت محنت کرتا ہے اپنے بچوں کے لیے بہت پیسے کماتا ہے تو ہر آدمی کہے گا بہت اچھا ہے لیکن جب وہ کہے کہ ہم یہ کہیں کہ اپنے بھائیے باپ اپنے بچوں کو اسکول نہیں بھیجتا پڑھاتا نہیں ہے تو لوگ کہیں گے بہت برا باپ ہے تو بات یہ ہوتی کہ فرسٹلی بینیفیشلی کون ہے اور کس کے لیے اسٹیج سجایا جا رہا ہے یہ جو الیکشن کی تاریخ آئی ہے اس الیکشن کی تاریخ کی مسلم نگنون پیپرس پارٹی تمام پی ڈی ایم کی اتہائی جماعتیں مخالفت کر رہی تھی یہ ہم نے پیڈیشن لگائی تھی سپریم کورٹ بار نے کہ الیکشن کی تاریخ کا اعلان کیا جائے اور چار مہنے بعد اس پیڈیشن کی تاریخ لگی تھی یہ پیڈیشن آرگومنٹ پہ آئی تھی اور تب کہیں جا کے یہ آڈ فروری کی ڈیٹ بھی لی اب جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم الیکشن چاہتے ہیں تو یہ تو اس پیڈیشن کے اندر سارے کے سارے لوگ اس پیڈیشن کی ہماری مخالفت کر رہے تھے اور ہم پنجوں کے پر کھڑے ہوکے اس کی محافظت کر رہے تھے اس کی حق میں میں دلائل دے رہے تھے آبی زبیری صاحب ہمارے صدر تھے میں نائب صدر تھا اس وقت تو بات یہ ہے کہ آپ آج آپ کیا کہہ رہے کیوں کل تک کے آپ کو لیول پلائی پریل نہیں ملی تھی آپ لادلے قرار نہیں پائے تھے نہیں قرار پائے تھے اب جو با ٹھیک ہے بہرحال بہت شکریہ دونوں معزز مہمانوں کا جعوید احمد چتاری صاحب تھے نائب صدر سپریم کورٹ بار اور پاکستان مسلم لیگ نون کی جانب سے شکیلہ لکمان صاحبہ تھی اب دیکھنا یہ ہے کہ جو آج کمرہ عدالت کے اندر مقالمہ ہوا ہے چیف جسٹس آف سپریم کورٹ آف فاکستان کی جانب سے اس کے اندر لیگل وی آؤٹ کی باتیں کی گئی ہیں سیکشن 232 جو الیکشن ایکٹ ہے وہ بھی شامل ہے اس میں بتایا گیا ہے کہ مدت کا تائن نہیں کیا گیا پھر آرٹیکل 62-1F کی بات کی گئی ہے اس میں بھی جو تاہیات نا اہلی ہے اس کی بات کی گئی ہے کہ اہلیت ہے کہ نہیں ہے پھر 63 کے اندر جو نا اہلی ہے وہ تمام چیزیں آج زیرے بحث آئی ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ آرٹیکل 62-1F کا جو مسئلہ ہے جو سیکشن 232 الیکشن ایکٹ کا مسئلہ ہے اس سے کسی طرح ہیلپ آؤٹ ہو سکتا ہے یا پھر 4 جنوری کو یہ فیصلہ سنایا جائے گا کہ میاں صاحب یا پھر جانگی تلین صاحب جو ہے وہ الیکشن نہیں لڑ سکیں گے یا کہیں نہ کہیں جو لادلے پلس کی ٹرمنالوجی یوز کی جاری ہے وہ کامیاب ہوتی دکھائی دے گی پروگرم پر اکتہ موہر اللہ حافظ